2023 میں کونسا انورٹر خریدیں جو آپ کے لئے سب سے زیادہ بیسٹ رہے آج کے سیڈو میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں مارکٹ میں آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپس کے انورٹر دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی ڈیفرنٹ ٹیکنالوجیز دیکھنے کو مل جاتی ہیں کتنے کیویے کا انورٹر آپ کے لئے بیسٹ رہنے والا ہے اور کتنا لوڈ آپ کتنی دیر چلا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اس میں بیٹری کی گائیڈ کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ لوڈ کلکلیشن کرنے کے آپ کیسے بیٹری سیلکٹ کر سکتے ہیں ویڈیو انفرمیٹیو کو انتظر دیکھے گا اور چینل پر نا ہے جس چینل کا نام ہے گریل سولر انڈیا دوستو اس چینل کو سبسکرائب جنوب کرنی جیگا کہ ہمارے چینل پر سولر سے جوڑی حد ایک انفرمیشن دیکھنے کو مل جائے گی تو چلے شبات کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کے جب ہم لوگ کوئی بھی انفرمیشن پرچیز کرنے جاتے ہیں تو اب 2023 کا وقت آ چکا ہے اور انفرمیشن اب ایک ٹائپ کے نہیں آتے انفرمیشن ویریس ٹائپ کے آتے ہیں ویریس ٹیکنالوجیز کے آتے ہیں تو ایک کر کے سب کو ڈیپت کے ساتھ سمجھتے چلیں انفرمیشن کی ٹیکنالوجی میں آپ لوگ جائے تو وہاں پر آپ کو نمبر ایک ٹائپ پر جو انفرمیشن ملتا ہے وہ ملتا ہے نورمل انفرٹر یہ انفرٹر ابھی تک ہم لوگ اپنے گھروں پر یوز کرتے تھے جس میں ہم لوگ بیٹریز کو انسٹالل کر لیتے تھے اور یہ انفرٹر ہمارا گریڈ کے ساتھ کننٹ ہو جاتا تھا اور جیسے ہی لیکٹی سٹی جاتی تھی یہ چلنے لگتا تھا اور نہیں تو ہماری گریڈ سے یہ چارج ہوتا رہتا تھا دوسری نمبر پڑھاتا ہے آج کی ڈیٹ میں ہمارا سولر انفرٹر ایسے انفرٹر ہیں جن انفرٹر کو ہم لوگ سولر پینل کے ساتھ کنش کر دیتے ہیں اور یہ ہماری بیٹریز کو بھی چارج کرتے ہیں اور الیکٹر سٹی کو بھی رن کر رہتے ہیں تیسرے ٹائپ انفرٹر جو دو تین سال سے زیادہ پریسلیت ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں لیتھیم بیٹری انفرٹر یہ لیتھیم بریٹری انفرٹر اس وجہ سے زیادہ پاپلر ہے کیونکہ اس کے ساتھ لیتھیم بیٹری انسٹاول کی جاتی ہے اور اس بیٹری کی مینٹیننس نہیں ہوتی اور یہ لونگ سمائے تک لونگ ڈیلیوشن تک یہ چلتی رہتی ہے تو ایک کے کر کے سارے انورٹرز کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں نورمنٹرز کے بارے میں آپ سبھی لوگ جانتے ہیں تو اس کے بارے میں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں سروعات کرتے ہیں دوسرے نمبر سے اس کے ساتھ اس ویڈیو میں میں KVA اور بیٹری سیلیکشن بھی ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا Solar Inverter میں سب سے بڑا ایک میت ہوتا ہے کہ جو ہمارا Solar Inverter ہے یہ صرف Solar Panel سے ہی چارج ہوتا ہے یہ لوگوں کے بیچ بہت بڑا confusion ہے کیونکہ کئی لوگ کمٹ سے پوچھتے ہیں تو دوستو میں clear کر دوں کہ Solar Inverter ہمارا Solar Panel سے بھی چارج ہوتا ہے اور بیٹ سے بھی چارج ہوتا ہے تو اگر آپ کے آئے دھوپ نہیں ہے یا بھی آپ کا بجٹ نہیں ہے Solar Panel پرچیز کرنے کا تب بھی آپ اپنی فیوچریسٹک پلاننگ کے حساب سے ایک Solar Inverter لے سکتے ہیں اور یہ دونوں موٹ پر کام کرتے ہیں Solar Inverter فیوچر پلاننگ کے حساب سے بھی ایک بہت اچھا option ہو سکتا ہے آج کی ریٹ میں آپ کا اگر بجٹ کم ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ ایک نورم یہ Solar Inverter لے لیجے گا اور اس کے ساتھ Normal Inverter کی طریقے ایک بیتری کو کرواتی جائے گا اس کے بعد ان فیوچر میں اگر آپ کا بجٹ آتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو Solar Panel بھی کنک کرائیں کیونکہ کئی اسٹیٹس کے اندر دیکھیں تو ساتھ سے آٹھ روپے پر یونٹ کے حساب سے electricity ملتی ہے تو اگر سو یونٹ کا بھی گھرچہ کیا تو ساتھ سو روپے تو بل ہو گیا اس کے بعد دو سو سے ڈائی سو روپے بل کا چارجز ٹیکسز ایسے پڑھ کے ہزار روپے کا بل آپ کا سو یونٹ کے کنجپسن پڑھتا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ اور electricity دنیں بڑھنی ہی ہیں کم نہیں ہونے یہ ایک دم کلیر ہے تو آج کی ریٹ میں اگر آپ سولر انورٹر خریدنے جائے تو آپ کو سولر انورٹر کی خریدنا چاہیے اس کے بعد ان فیوچر میں آپ سولر انورٹر کے اوپر پینل لگا سکتے ہیں دوسری ایمپورٹنٹی جب بھی کوئی سولر انورٹر خریدنے جائے تو سولر انورٹر کی ویو سی جلور چیک کر لیں کیونکہ کئی بار ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان لوگ ویو سی نہیں چک کرتے ہیں تو کچھ انورٹر کے اوپر صرف وارہ بورٹ کے ہی پینل لگتے ہیں جن کی ویو سی کم ہوتی ہے اور آج کی ریٹ میں آپ کو پانچ سب پچاس وارٹ تک کے پینل دیکھنے کو مل جاتے ہیں جن کی ویو سی پچاس تب ہوتی ہے اور آپ کے انورٹر کی ویو سی تیس ہے تو یہاں پر آپ پچاس ویو سی والا پینل نہیں لگا سکتے تو ایسی انورٹر پرچیج کریں جس کی ویو سی جاندہ سی جاندہ ہائی ہو کیونکہ ایک اور کنڈیسن ہے اگر آپ بارہ بورٹ کا یا چھوٹا پینل لینے جائیں گے سو وارٹ کا ڈیر سو وارٹ کا دو سو وارٹ کا تو ان کے پرائزز میں قریب پانچ سے لے کر سات روپے تک تا پر وارٹ کا ڈیفرینس ہوتا ہے تو جتنا بڑا پینل اتنا سستا تو اس وجہ سے جب بھی انورٹر لیں تو کم سے کم تیس سے پلس ویو سی ہونی چاہیے اور پلس کے بعد بھی یہ ستر اور سو تک جانے چاہیے کی کم سے کم ہم لوگ دو پینل تو سیریز میں کنیکٹ کر ہی سکیں سیریز اور پیرلال کا فائدہ میں آپ کو پہلے بھی ویڈیوز کے مارڈم سے بتا چکا ہوں پرائزز کی بات کریں اگر تو پرائزز میں آپ کو سولر انورٹر اور نورمل انورٹر میں دو سے تین ہزار پوپے تک کا ہی ڈیفرنس دیکھنے کو ملتا ہے اور ابھی سولر انورٹر کی ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی ہم لوگ بات کریں گے پر وہ بات مکریں گے پہلے تیسری ٹائپ کی انورٹر کے بارے میں ہم سمجھ لیتے ہیں تیسری ٹائپ کا انورٹر جو آتا ہے وہ آتا ہے لیتھیم بیٹری انورٹر لیتھیم بیٹری انورٹر آج کل ایسے انورٹر ہے جن انورٹر پر ہم لوگ وہاں پر ہم لوگ کر سکتے ہیں اس پر لیتھیم بیٹری بھی انسٹال اور اس کا ایک سب سے اچھا اگر ہم لوگ اداران دیکھتے ہیں تو وہ اداران ہے ہمارا یہ یو ڈیل کا انورٹر اس کے اوپر اگر آپ ٹال ٹیوب لر بیٹری لگانا چاہے تو بھی لگا لیں گے آپ لیتھیم بیٹری لگانا چاہے تو بھی لگا لیں گے پر اگر آپ ایکسٹیزنر بیٹری نہیں لگانا چاہتے تو آپ جا سکتے ہیں لیونس کی کچھ ایسے اوپسن آتے ہیں بہت شاری کمپنیوں کے ایسے اوپسن آتے ہیں جن کے اندر آپ کو لیتھیم بیٹری انسٹال ملتی ہے تو ایسے میں صرف آپ کو انورٹر لینا ہوتا ہے اور آپ کو ڈائریکٹ انسٹال کرنا ہے اور آپ کو اس کے علاوہ ایڈیسنل نہ بھوئی وائر کی جنورت پڑے گی نہ بل الاخ سے بیٹری لگانے پڑے گی نہ اس بیٹری کا کوئی مینٹیننس ہوگا تو یہ چیز تو ہو گئی لیتھیم بیٹری کے انورٹرز کی اب دوسرے نمبر پر بات ایک بہت ہی most important آتی ہے کہ اب ہم نے انورٹر کا سیلیکشن تو کن لیا کہ اب ہمیں ایک سولا انورٹر چاہیے یا نورما انورٹر چاہیے پر ہمیں کتنے وارٹ کا یا کتنے کلو وارٹ تک کا انورٹر چاہیے جس سے ہماری ساری نیر کلو وارٹ ہو بائی تو اس کو کلو وارٹ کرنے کے لیے ہم لوگ ایک تھوڑا سا کیش دیکھ لیتے ہیں کیسے کلو وارٹ کرنا ہے آپ کو مان لیجی آپ کے گھر پر چار ایلیڈی بلو ہے جو دس وارٹ کا کنجپشن کرتے ہیں دس وارٹ کا کنجپشن چار ایلیڈی کریں گے یہ بھی سیلیٹ کریں گے ایک ٹی وی چلتی ہے جو اپروکسمنٹری ستر وارٹ تک ٹی وی کا کنجپشن ہوتا ہے تو اس میں ستر وارٹ اور جوڑ لیتے ہیں اس کے لئے دو فین چلتے ہیں اگر بی ایلیڈی فین ہے تو تیس وارٹ کا کنجپشن کرے گا اور اگر ہمارا نارمل فین لگا ہے تو ستر وارٹ کا کنجپشن کرے گا تو یہ ہو گیا ہمارا 140 وارٹ اتنا لوڈ اگر ہمیں اپنے انورٹر کے اوپر چلانا مان لیجی چار گھنٹے تک چلانا ہے چار آور تک لوڈ چلانا ہے تو بیٹری کیسے سیلیٹ کرنی ہے اور سب سے پہلے ہم لوگ انورٹر کی بات کرنی تو آگر ہم لوگ تینوں کو جوڑ ریتے ہے تو یہ ہو جاتا ہے ہمارا قریب 1200 وارٹ مطلب ہمیں ایک بار میں 2500 وارٹ پر رن کر آنا ہے تو ایسی کنڈیسن میں جو انورٹر ہے وہ کیسے سیلیٹ کرنا ہے آپ 500 0.5 وارٹ مل جائے گا اور 1 kva کا بھی inverter مل جائے گا کمتا پڑ نہیں چلاتے تو یہ سمجھے گا کہ آپ 1 kva inverter پر 600 وارٹ تک چلا سکتے ہیں اور inverter اس سے چھوٹا کبھی بھی پرفر نہ کریں آپ 2500 وارٹ چلا 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 نا ہو آپ 1 kva inverter جائے کئی بار ہوتا ہمیں کچھ اور load چلا نا ہمارا inverter overload کر بند ہو گیا تو ہم 1 kva inverter लے لیا और उस पर 200 watt load चला रहे है पर inverter connect battery से होगा अब battery का selection कर ना है हम 2500 watt load चला लोड चला लोड चला अगर हम लोग इस धाई को 4 गंटे में multiply करेंगे तो 1000 watt तक load हम चला है अपनी battery के माध्यम से तो अब battery का selection कैसे करते हैं तो भी बता हमें कितना backup देने वाली है और कितने AH की battery हमें अपने लिए prefer करने चाहे दो से इसको निकालने के सबसे सिंपल सी तरीका है कि माल लिजे हमने 100 AH की battery ले लिए जो 12 बोड थी तो यह अपनी 70% max to max efficiency से पर ही आपको output दे पाती है तो जब हम लोग इसका 70% निकाले तो यहाँ पर निकल गाए 840 watt मतलब 100 AH की battery जब नई condition में होगी तो 840 watt तक ही हमे output देगी पर हमे नीड है 1 kilowatt तक की तो ऐसी condition में हम लोग इस battery को प्रिफर नहीं करेंगे हम जाएंगे आब 100 PCH की battery देखेंगे और इसको हम लोग 12 से calculate करेंगे तो यह निकल वाट हमारी इस battery के अंदर store हो जाएगा तो यह चीज़ तो एक तम clear हो गई कि हमारा अब जो यह system है उसके लिए हमें कम 120 AH की battery लेनी पड़ेगी तो अब हमने battery अगर 4 systematic pattern में नहीं हो सकती है क्योंकि जो चीज जिस हिसाब से आ रही मैं उस हिसाब से आप को बता जा रहा हूँ क्योंकि मैं कोई भी script पहले से नहीं बनाता हूँ अब बात कर लेते है और एक आती है हमारी sine wave technology square wave technology इस प्रकार से crunch का flow बराती है और sine wave technology होती है smoothly run करती है square wave technology थोड़ी old technology है और technology में हमारा prices काफी कम रहता है square wave में prices high रखता है आज की rate में mostly inverter अगर बात करूँ 90% inverter ऐसे है जो sine wave technology पर ही काम करते है तो आज़र हम हमारा turn to smooth न होने वज़े से इसमें आवाज आती है और इसमे features भी कम मिलते है UPS mode type की ऐसे कुछ बहुत सारी features कम मिलते है इस वज़े से हम लोग square wave technology को prefer नहीं करते हम मिल सकते है आप conclusion की बात करते है कि हमारा conclusion है कि हमें कि inverter की तरफ जाना चाहिए तो अगर future में solar panel प्लान कर रहे है तो 100% मैं आज नहीं अगर 4 साल बाद भी आप solar लगा लगेगा तो ऐसा भी प्रेटिक हो सकते है कि अभी मैं कोई इसकी फोर कॉस्टी नहीं कर रहा पर जिससे आप टेक्नोलजी आंगे चल लए उस हिसाब से आपको अपडेट रहना पड़ेगा तो टूबलर बैटरी से जस्ट डबल है पर आगे वाले-वाले समय में ये लीथियम बैटरी का प्राइस डेफिनेटल कम होगा जिससे आप लोग लीथियम बैटरी बी इसल कर सके तो आइटिंग कॉंटेट कर सकते हैं कमेंट के माज़र से पूछ सकते हैं आप इस सभी कमेंट्स का रिबलाई दिया जाएगा तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज के वीडियो को समाब चैनल ग्रीन इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूले क्योंकि आपको हमारे चैनल पर सोल्ड से जुड़ी सभी इंफर्मिशन देखने को मिल जाएंगी